اسلام علیکم ویلکم باک ٹو مائی چینل ہاپ سو ہلار ڈوئنگ ویل تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ایک سمپل ہومیٹ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرے گا اور یہ فیس پیک آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اچھا اس انگریڈینس کے اس ہومیٹ ریمیڈی کے مین دو انگریڈینس ہیں چاوال کا آٹا اور میدہ مجھے آپ لوگوں کو بتاتیے چلوں کہ ہومیٹ ریمیڈیز ویڈیوز پروڈیکس کے ریویو کرتیوں مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ آپ لوگ ضرور فاللو کر لیں اور مجھے سبسکرائب ضرور کر دیئے کا کمنٹ سیکشن مجھے ضرور پتائیے کا تو اب چلتے ہیں ہم لوگ ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے جو اس کا آٹا ہے چاوال کا آٹا جو اسیان کنٹریز میں وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے چاول کے آٹے میں انٹی ایجنگ پروپرٹیز کے ساتھ ساتھ وائٹنگ پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اگر آپ کی سکن کسی وجہ سے ڈل ہو گئی ہے یا پر سن بن وغیرہ ہو گیا ہے یا پر جو ہے ڈبل ٹون سکن ہو گئی ہے تو یہ آپ کی سکن کے سارے مسئلوں کو صحیح کرے گا ملکہ یہ جو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سوالی تو جو ہے یہ آپ کی سکن کو واپس سے ویسے ہی کرے گا اور یہ فیس پیک آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں ہائی لیبل میں پائیرا ایمائنو بنزونک ایسٹ بھی پایا جاتا ہے جو نیچرل سنسکریم کے لئے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پیک کا سیکنڈ انگریڈینس جو ہے وہ ہے میدا اچھا یہ جو ہے میں وائس اوور کر رہی ہوں تو یہ پتہ نہیں میں اس میں یا کر رہی ہوں میری خود سمجھ نہیں آرہا اچھا چلیں تو اب جو سیکنڈ انگریڈینس ہے وہ ہے اس میں میدا میدا جو ہے سن پروٹیکٹر کے لئے سن پروٹیکٹر کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور اس میں انٹی آکسیڈن بھی ہوتا ہے جو ہماری اسکن کو سن ڈیمیج سے بچاتا ہے اور اس میں وائٹیمن ای بھی ہوتا ہے جو کہ اسکن گلوئنگ کے لئے سوفٹ کرنے کے لئے فیرنس کے لئے کام کیا جاتا ہے تو اب ہم لوگ سب سے پہلے ایک کلین باول لے لیں گے اچھا کلین باول لے لیں گے اور اس میں ہم لوگ پہلے ایٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں میں پہلے کیا ایٹ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایک اپس ریکارڈ کی بھی اور میں بھول گئی ہوں اچھا ملک جو ہے نا وہ ہماری سکن ہماری وائٹننگ کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو پہلے ہم لوگ ملک میں نے اٹھا لیا ہے اور ملک نہیں پہلے چاول کا آٹا ملائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کو جتنا چاہیے میں اس میں ملال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون آپ لوگ جو ہے ایک سے دو ٹیبل سپون میں اس میں اٹھ کروں گے تاکہ میں اپنے ہینڈ فوٹ نیک وغیرہ کے لئے یوز کر سکوں اور آپ لوگ اس کو اپنے ہینڈ فوٹ اور نیک وغیرہ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے میدہ بھی ٹو ٹیبل سپون لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا مکس کر لوں گی اور جی یہ ملک ڈالتے ہوئے میرے سے گر گیا نیچے اور میں کچھ کام کروں اور کچھ خراب نہ ہونا ایسا نہیں ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں جی ملک جو ہے نیچے گر گیا ہے اور مجھے یہاں پر اتنا شدید خصہ رہا تھا تو اچھا یہ میں مکس بھی کر رہی ہوں تو اب ذرا پہلے میں اس کو ساف کر لوں پھر واپس آتی ہوں تو جی میں نے ساف بھی کر لیا اور میں نے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ اس کو مکس بھی کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اچھا اس والے پیک کو آپ لوگ کم سے کم بیس منٹ کے لیے جو ہے فیز نیک جہاں پر بھی آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں ہائنڈ پہ فوٹ پہ تو آپ لوگ اس کو بیس منٹ تک لگے رہن دینا بیس منٹ بار جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو ہلکا سا پانی سے لگا کر اس کو اپنے سکن سے سکرپ بھی کرنا کیونکہ چاول کا آٹا جو ہے نا وہ سکرپنگ کے لیے بھی یوس کیا جاتا ہے اب یہاں پر میں آپ لوگ اپلائے کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اور سیریس مانے مطلب کہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ میری سکن کو بہت زیادہ گلو بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا اچھا یہ آپ لوگ اگر آپ لوگ اس کے اچھے ریزرل چاہیے تو آپ لوگ ویک میں دو سے تین تری ٹائمز آپ لوگ اس پیک کو ضرور استعمال کریے گا اور یہ ابھی گرمیاں وغیرہ بھی آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے سن بن وغیرہ ہو جاتا ہے اور جو ہے بہت زیادہ اچھا اچھا یہ سارا میں نے اس کو اپلائے کر لی اب میں 20 منٹ بعد یہ واپس آؤں گی اور آپ لوگ کو ضرور اور آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کتنا اچھا ہی میری سکن جو ہے گلو کری تھی ٹھیک ہے اب میں یہ جا رہی ہوں اور بتا نہیں میں کیا کیا بول رہی ہوں تو جی اب یہ ذرا ڈرائے ہو جائے پھر میں واپس آتی ہوں اچھا یہ دیکھ لیں یہ ڈرائے ہو گیا تھا جو ہے استعمال کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اب چلتے ہیں میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں